چل چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پولرائیزیشن اور فوڈ ڈالنے کی ڈیوائیڈ کرنے کی جو پولیسی ہے وہ چل نہیں پائی سی سی اے چناوی چرچہ میں آپ کا سواگت ہے ابھی ہمارے ساتھ گرمن میت مانگج جی ہیں ہم ابھی لکیمپور کھیری زلے کی پلیا سیٹ پر ہیں اور گرمن میت مانگج جی پروگریسیف فارمرز فرنٹ کے سیکریٹری بھی ہیں اور ساتھ میں ایسکی ایم کے ایک سادس سے ہیں اور سینکس کسان مورچہ کے سادس سے ہونے کے ناتے ابھی جو کسان اندولن ختم ہوا ہے کچھ مہینے پہلے اس کے بہت ایکٹیو بہت ایکٹیو لیوز کا حصہ بھی رہے تھے گازی پور بورڈر پر تھے گرمن میت جی بہت بہت آپ کا سواگت سی سی اے میں تینکیو جی آپ آئے ہیں آپ کا بہت دھنیواد ہے آپ نے اندولن کو بھی بہت اچھی طریقے سے دنیا کے آگے رکھا ہے گرمن میت جی میں جیسے ابھی یہ بہت بڑا ایک کسان اندولن ہوا ہے اعتحاس ایک اندولن ہے مطلب کسی بھی سٹریچ آف ایمیجنیشن سے شاید اس طرح کا کسان اندولن دنیا میں نہیں دیکھا گیا ہے لیکن اسی کے ساتھ دو سٹیٹس جو اس سے بہت بڑے طریقے سے ایفیکٹڈ تھی ایک پنجاب اور دوسرا پشچم یوپی اور یہاں تک ترائی تک بھی کافی اثر تھا اس کا یوپی میں خاص کر کہ آپ اس چناف کا تین چارن ہو گئے ہیں اس کا اور چوتھا چارن آپ لوگوں کا ہے جو پرسو ووٹنگ کرے گا کل چوبیس تیس طریق کو ووٹنگ کرے گا تو آپ اس کا اثر اس چناف میں کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے ویسٹن یوپی میں تو اب تو گودی میڈیا بھی کہنے لگ گیا ہے کی پلڑا وہاں پر لوگ سائیکل سے اور نل بہت چلا ہے اور ہمارے یہاں پر بھی جو فارم میجرلی اگر ہمارے لکھیمپور کی سیٹس کی بات کریں تو ماتر ایک سیٹ کو چھوڑ کے جو لکھیمپور شہری ہے باقی سارے گرامن رورل سیٹس ہیں اور مجورٹی آف پیپل آر انٹو فارمنگ کھیٹی بھاڑی کرتے ہیں اور ہمارے جلے کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے اندولن میں بھی تو اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر پانچ نردوش لوگوں کا قتلیام بھی ہوا ہے تو ان سب چیزوں کو مدے نظر دیکھتے ہوئے بی جے پی کو یہاں پر سپورٹ ملنے کی سمبھاونا کام ہے یہ بتائیے آپ کہنے بی جے پی کو سپورٹ ملنے کی سمبھاونا کام ہے اور خاص کر کی کیونکہ ہم اس سیٹ میں بیٹھے ہیں جیسے آپ نے کہا پانچ لوگوں کے اوپر یہاں ہوم منسٹر ٹینی کی بیٹے نے گاڑی ملوڑ جا رہا ہے کی مطلب انہوں نے گاڑی رون دی کسانوں کے اوپر لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ دن پہلے ان کا بیل بھی ہوا ہے اور سننے میں آہے کافی آتش بازیوں کے ساتھ ان کا سواگت کیا گیا اس کا کیا اثر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور آگے کیا اثر دیکھ رہے ہیں دیکھئے یہ تو بڑا جس کو کہتے ہیں آج سبھیہ بیوار ہے ایک قاتل آہ اپنے پتا کے انفلینس کے چلتے کوٹ کو گمراہ کر کے بیل پا لیتا ہے اور اس پہ آتش بازی ہوتی ہے یہ سبھیہ سماج میں کہیں پر بھی آہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کا امپیکٹ بلکل دکھ جائے گا کیونکہ میں ایک چھوٹا سا داران دوں گا آہ یہ جو ابھی دیوالی نکلی ہے ہمارے چھتر میں کسی نے نہیں کہا کہ دیوالی نہیں منانی ہے آپ مانیں گے نہیں ایک پٹاکہ نہیں چلا مدب ایک کالی دیوالی تھی اس کے کالی دیوالی تھی اور اس میں سکھ سمدائی نہیں تھا کہلا جو بھی ویکتی کسانی سے سمبندت تھا وہ تھا اور دوسری بات ہے کی آہ جس ووٹ بینک کے اوپر بی جے پی بہت رلائے کر رہی ہیں یا جس کو اندھ بھک کہہ دیتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے اگر کسان بائی کورٹ کر دے گا تو دکانوں سے کوئی خریدے گا نہیں اور یہ آہ یہی قارن ہے کی جو بی جے پی کی پولرائیزیشن اور فوڈ ڈالنے کی ڈیوائیڈ کرنے کی جو پولیسی ہے وہ چل نہیں پائی ہے گرمانمید جی ایک چیز بتائیے آپ کہہ رہے ہو کہ ان کی پولیسی یہ چل نہیں پائی ہے لیکن ایک میرا سوال ہے کہ کسان بھی یہاں جاتیوں میں اتر پردیش میں ہی نہیں پورے دیش میں جاتیوں میں بٹھتا ہے کسان دھرموں میں بھی بٹھتا ہے کیا آپ امید کرتے ہیں کیا آپ کے ہی اگر یہاں پر اس علاقے کو دیکھیں تو یہاں جٹ سکھ بھی ہیں جن کے پاس کھیتی ہے Vors نشاد سماج ہیں ان کے پاس بھی زمین ہیں چاہے کم سوڑی ہوں گی راج بھر سماج کے پاس بھی تھوڑی زمین برامناگوں کے پاس برامناوں کے پاس تھاکرو کے پاس بھی ہے تو آپ کیا مان رہے ہیں کہ اس کسان آندولن سے کیا آپ امید کر رہے ہیں کہ یہ جو جاتیوں میں کسان بٹھتا تھا کیا اپنے ایکنومک انٹریسٹ کو اپنی کھیتی کے سوالوں کو لے کر کیا اس بار وہ جاتیوں سے ٹوٹ کے کیا ایک کسان آئیڈنٹیٹی کے ساتھ جڑے گا دیکھیں یہ آپ نے بڑا ایک انٹریسٹنگ سوال کیا ہے میں آپ کو خیرہ آپ نے ویسٹن یو پی میں بہت کام کیا ہے جو ان کی سب سے بڑی پریوکشالہ تھی وہ ویسٹن یو پی تھی وہاں پر کارن کیا ہے جو جات اور جو مسلم برادرہود ہے وہاں پر وہ دونوں کا ڈی این اے سیم ہے وہ بھی جات کنورٹیز ہیں مجورٹی جو کھیتی ہیں تو اس بار ان کا وہ فیکٹر وہاں پر نہیں چلا پریوکشالہ میں ہی نہیں چلا لیب میں بنا ہی نہیں تو وہ انہوں سے پروسہ نہیں گیا جو بھی ہوا تھا وہ لگ رہا ہے کم سے کم کی ابھی ریورس ہو گیا ہے بلکل ہو گیا ہے بھائی چارہ بڑھ گیا ہے ابھی آپ یہاں آئیں آپ تھاروس چیتر میں جائیے آپ وہاں پر امپیکٹ پتا کریے لوگوں سے پوچھئے کی اس کسان اندولن میں یا اس کسان اندولن کے بعد لوگوں کے سینٹیمنٹ کیا میں ایک چھوٹا سا ادھارن دوں گا ہمارے یہاں پر چینی میل ہے سمپورنہ نگر میں ایک چینی میل ہے بجاج والوں کی پلیا میں تو ٹکونیا کانٹ سے پہلے ہم نے سمپورنہ نگر میں پیمنٹ نہیں ہو رہی تھی وہاں پر دھرنا دیا تھا اور جو میرا ویڈیو تھا ٹینی کو کالے جھنڈے دکھانے کا وہ وہیں پر بنایا گیا تھا دھرنا سپورٹ پر ہی اور اس وقت جو ہمارے دیسی بھائی ہیں جو آپ نے بولا راجبر ہیں موریا ہے یا برامن ہیں سبھی ورگوں کے ہمارے بھائی ان کی بھاگے داری ٹونٹی پرسنٹ کے قریب تھی ٹھیک لیکن جب ٹکونیا کانٹ ہونے کے بعد جب دلی میں اندولن جیسے آپ نے اچھا ایک میں تھوڑا سا آپ کو کریکٹ کر دوں اندولن ختم نہیں ہوا ہے it has been مورچہ دلی سے اٹھ گیا روپ ریکھا بدل گئی ہے تو جب وہاں سے ہم وائنڈ اپ کر رہے تھے تو ہمارے یونین کے لوگ یہاں پر ہماری یونین کے اور تمام یونین کے لوگ پلیا مل میں بھی دھرنا لگا کے بیٹھے تھے وہاں پر ٹونٹی پرسنٹ سکھ پیزنٹری تھی اور ایٹی پرسنٹ نون سکھ تھے تو میں سوچتا ہوں کہیں نہ کہیں یہ وہ جو کسانوں کو یا عام پبلک کو دھرموں میں اس میں باٹنے کی کوشش ہے وہ ہو نہیں پائی اگر ہم پنجاب کی بات کریں اگر ہم اترہ گھنڈ کی بات کریں تو وہاں پر بھی اگر آپ اوورال ان دی نٹشل دیکھیں گے تو کاسٹ ریلیجن یا فیتھ اس ناٹ پلیڈ ان امپورٹنٹ پارٹ ابھی آپ دیکھئے کی بی جے پی نے کیا کیا وہاں ڈیرہ بابا اس کو پرول پر دے دیا جو کتھا کتھے سکھ پریسٹ وغیرہ ہیں بابا وغیرہ ان کو بلا لیا کہ شاید میرا پتہ نہیں کیا ہو جائے رادہ سوامی سے میٹنگ کر لی بھئی جس نے بیٹے گوا لیے اپنے تو آپ رادہ سوامی کو ملیے گرمیت سنگھ کو بتائے تو وہ وائی وڈ دے سپورٹ یو دے ویل نیور ایور تو یہاں پر اب آپ مانیں گے نہیں جو نچھتر سنگھ کا گاؤں ہیں جی تو ان کے گاؤں کے آس پاس جو ہم ان کے گھر گئے میں تھا راجوال جی تھے اور لوگ تھے تو ہم حیران رہ گئے کی اس پوری اس پورے گاؤں میں ایک یا دو سکھوں کے پریوار ہوں گے اور پورا پورے گاؤں میں ہندو مسلم سبھی اس پریوار کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے تھے تو آج بھی کچھ دن پہلے بھی میں گیا تو ان کے گھر میں ان کے جو آج پڑوس کے لوگ ہیں ان کی پوری سپورٹ ہے ان کے پریوار کو تو یہ کہیں نہ کہیں باجپا کو نقصان ہی نقصان ہی ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ان کو نقصان ہی کر رہی ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ سندولن کے چلتے لوگوں میں آپ سبھائی چارہ بہت بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے پہ وشواش کرنے جو ہمارے اس اس دھرتی کا جو اصلی مول منتر ہے وہ دوبارہ کہیں نہ کہیں آ رہا ہے اور یہ اس چیز کا سنکیت ہے کہ جو آہ نیگٹیو فورسز ہیں وہ ان کے جانے کا سمیں آ گیا ہے ایک چیز بتائیے آخری میرا سوال ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نو ووٹ ٹو بی جے پی آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کس کو ووٹ کرنا ہے لیکن پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو جس طریقے سے جو پرستطیاں بن رہی ہیں یو پی میں اس میں یہ ہو رہا ہے کہ دو ہی اب پولز نظر آ رہے ہیں ایک ساپا اور ایک بھاجپا آہ اور موسٹ بائی پولر الیکشن بن گیا ہے کچھ سیٹوں میں بس پا یا کانگریس یا کوئی اور پارٹی کا تھوڑا بہت پربحاب ہے تو ہے لیکن بائی ان رارج یہی ابستطیاں نظر آ رہی ہیں مرہ آپ سے سوال ہے کہ بہت ساری آپ نے کہا تھا اندولن ختم نہیں ہوا اور اندولن کی کئی ساری مانگے تھی جن میں سے ایک بہت مکھے مانگ تھی جنتم سمرتر مولی ایم ایس پی اور ایک اور مانگ جو تھی وہ تھی جیسے جو کیسز لگے تھے جن لوگوں پر اندولن کے دوران وہ ہٹائے جائے سرکار نے گیرنٹی تو دی تھی جب مورچہ اٹھا تھا کہ ان چیزوں پر بھی بات ہوگی آگے لیکن ہریانہ میں کیسز کو لے کر بھی پیچھے ہٹ رہی ہے یہاں پر ایم ایس پی کی کوئی بات ابھی نہیں اٹھ رہی ہے تو دیش بھر میں نہیں اٹھ رہی ہے تو کیا آپ امید کر رہے ہیں کہ جیسے سبا سرکار آئے گی تو کیا آپ تب بھی ایس کے ایم باہر سے وہ پریشر ڈالتا رہے گا اس کے لیے آہ دیکھیں ایک بڑی سوابک سی بات ہے آہ لوگوں نے اگر ایک پارٹی کو اکدم سے طاقت دے کے پیرلل کھڑا کر دیا ہے جو کہتے تھے ہمارا رتھ نہیں رکھ سکتا تو اس کے پیچھے فارمرز کی جو سپورٹ ہے وہ بہت بڑی رہی ہے اور جو یہ کیا کہتے ہیں ان کے منیفیسٹو ہے اس میں بھی انہوں نے آسواشن دیا ہے آسواشن تو خیر موڈی جی نے بھی دیا تھا لیکن لیٹس اے ہو ووک دی ٹاک اور یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے یہ سوال جو آپ نے کیا کی بلکل یہ ایک پریشر گروپ ہے اور دے اٹ ویل بھی دیر اور یہاں پر نو نونسنس ڈالرنس ہے کچھ لوگوں نے اس کا ڈسپلین میں وہ کی تو اس کو اٹھا کے سیدھا باہر کر دیا گیا یا سسپینڈ کر دیا گیا تو آئے اور لوگوں کی بہت امیدیں ہیں اور اور لوگ دیکھتے ہیں تو ابھی ایک بدلاو کا سمیں آ گیا ہے آپ دیکھئے پنجاب میں جو اویرنس لیول ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے یہاں پر اویرنس لیول بہت بڑھ گیا میں آہ کچھ دن پہلے تھاروں کے علاقے میں گیا تھا وہ سٹری کیٹل کا بڑا وہاں پر نیوسنس تھا تو لوگوں میں اویرنس بڑھ گیا ہے لوگوں کو سمجھ آنے لگ گیا ہے کہ یہ مائی باپ نہیں ہے مائی باپ ہم ہیں یہ ہمارے سیوک ہیں تو وہ ایونچولی ایک اچھی لوگ تنتر میں کی جو طاقت ہے اس کی جو اچھائیے ہیں وہ آہستے آہستے سمجھ آ رہی ہیں لوگوں کو اور مسئلہ یہ بات ہے کہ کچھ گنڈے سکول اور یونیورسٹی گرانے کی دھمکیاں نہ دے تو جاگ رکتا اور بڑھ جائیں گے چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا سرکاریں تو بنتی بگڑتی رہیں گی پارٹیاں آتی جاتی رہیں گی لیکن جب تک جانان دولن زندہ ہے تب تک اس دیش کا لوگ تنتر کرن کو شاید کوئی بھی نہیں روک سکتا اور یہی ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی چناف کا نتیجہ ہے لیکن جنتا کی یہ جاگ رکتا بڑھتی رہے اور اس طرح کے جانان دولن کسی بھی قلاف کے کسی بھی قسم کے شوشن کے خلاف چلتے رہے ہمارے دیش میں سی سی اے چناوی چرچہ کے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت دھنے والا آپ کا